بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معجز ناظرین و حاضرین امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین پر خیلیت و آفیت سے ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین پھائیوں کے تمام مسائل کو حل فرما دے ناظرین اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا باورکت مہینہ مرحمت فرمایا اور اس کی برکات سے نعمتوں سے خوشیوں سے مستفید ہونے کا موقع انایت فرمایا رئیس المفسرین حضرت مفتی عمل جارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں ایک صبر ایک مواسط اور پسط رزق اور رمضان معزز ناظرین و حاضرین اس بابرکت مہینے کی آمد کی میں ترہ ترہ کی خوش آئندہ تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں معاشرے میں ہر طرف ہر مسلمان اس خاص مہینے کا عدب و احترام کرنے میں کوشہ عمل ہے تمام اسلامی بھائی مذہبی رنگ سا بکھیرہ گوہ نظر آتا ہے ہر طرف گہمی گہمی کا مخاول ہے ہر شاخصات المقدور مذہب کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئی دکھائی دے رہا ہے تمام اسلامی بہنیں بھی نمازوں اسکار کی پابند ہیں جھوٹ چوہری حیبت فیش کلامی گالی گلوج و حیرہ پر بھی حض سے زیادہ قابو پا چکے ہیں اور تمام اسلامی بہنیں بہنیں پہلے سے زیادہ وظائف کرتی نظر آ رہی ہیں ہر اسلامی بہن کا کم ارسا رہا ہے کہ درود پاک اتنا پڑھ لیا اور اتنا درود پاک ہمارا درود پاک کی محفل میں شامل کر لیں اور ہمیں اچھے اچھے رمضان المبارک کے وظائف بتائیں تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کی نعمتوں برکتوں کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی سچی توبہ کر لیں استخفار کر لیں اور اپنی تمام حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کریں کہے رب ہمارا تیرے قدموں میں آنا ہمارا کام تھا اب ہماری بگڑی بنانا تیرا کام ہے اس رمضان کے صدقے میں ہم نے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی اور آئندہ آنے والی زندگی میں بھی ہم سچے دل کے ساتھ توبہ استخفار کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے معزز ناظرین و حاضرین یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں غریب سے غریب شخص کا بھی دسترخمان کشادہ ہو جاتا ہے بڑے پیمانے پر احتمائی افطاروں سے جنر رمضان کی افطاری کا بنوست ہوتا ہے اور پڑوسیوں کو بھی افطار کے وقت پھال پھول خوشی میں تقسیم کی جاتے ہیں رمضان المبارکی سب سے منفرد عبادت روزہ ہے اور روزہ رکھنے کی بے پناہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں رمضان المبارکی اہمیت اس حدیث سے خوب آیاں ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشادت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں آپ یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کی جزا ہمیں مال خود دے رہا ہے تو رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ وہ رمضان المبارک کی خوشی میں ہمارے رزق کے تمام خیبی دروازے کھول دے اور ہماری آنے والی زندگی خوشحالیوں میں بدل دے ناظرین و حاضرین رمضان المبارک کا دوسرا عشر عالم اسلام میں جاری اس ساری ہے آج رمضان المبارک کا خاص دن بدھ ہے اور یہ تیسرا بدھ آج پندرہ رمضان المبارک کا دن یقین جانئے کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ جمل کر لیں گے تو دولت چھت پھاڑ کرائے گی اور آپ کی دنیا ہی بدل جائے گی ناظرین و حاضرین کہ آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو اور آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے تو اس کے لیے یہ بہت ہی چھوٹا نہائیت مختصر سا وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اس کے کرنے سے جلد اس جلد آپ کی مراد پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بروز بودھ بعد نماز ایسر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ خاص عمل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوگی مشکلات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طرز عمل رہا ہے اور یہ خاص عمل اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے شیئر کیا تھا اور صحابہ کرام نے بھی یہ خاص عمل کیا تھا اگر کوئی شخص اچانک بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے یا کسی کی پیسے کسی کے پاس فسے ہوئی ہیں اور وہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی واپس نہیں کر رہا یا آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں آپ کی طرحیں تین چار ماہ سے رکی ہوئی ہیں الغرض کہ کوئی بھی وجہ ہے آپ کی دکان ہے اور اس میں گاک بلکل کم ہیں اور سوان سارا مجسر ہے موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی اس دکان کی ترقی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے آپ مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو مالی پریشانی سے نجات کے لیے یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ گھر کے جب سب اخراج مل کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ دس دنوں کے اندر ہی ایک اتنی بڑی تبدیلی رانما ہوگی کہ آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے اور مالی پریشانی بھی ٹل جائے گی ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سمات فرما لیں لیکن اس سے پہلے میں دیئے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکنز کو بھی پریش کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہوٹی رہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین نماز پنجگانہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تمام اچھے بروں کے ساتھ اخلاق سے پیش ہیں اور جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتے ہیں ہر غموں پریشانی سے نجات ملتی ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر استغفار لازم کر لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی بے تہاشا اضافہ ہوگا گھریریوں نچاکیاں لڑا جگڑوں سے بھی حفاظت ملے گی اور آپ کی تمام پریشانیوں سے بھی آزاد ہو جائیں گے اگر آپ پر کوئی اچانک مسئیبت آ رہی ہے تو اسی وقت بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ فوری مسئیبت خائب ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی ناظرین عمل توجہ کے ساتھ سماتھ فرمارے ہیں آج پندرہ رمضان بروز بودھ اثر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اکیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور اکیس مرتبہ یا ارحم الراحمین اور ایک سو مرتبہ یا رزا کو خاص ورد کر لیں انشاءاللہ آپ کے گھر کے تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ خاص وظیفہ گھر کے سب ہی افراد کر سکتے ہیں اگر آپ اجتماعی طور پر کریں گے تو اس میں بے حساب برکات ہیں اثر کی نماز کے بعد گھر کے جو تمام افراد بیٹھ جائیں باغو زہارت میں اور گروپ کی شکل میں درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً عقیدتاً احترام پھیجیں اور اس کے بعد یہ خاص وظیفہ اکیس مرتبہ یا ارحم الراحمی اور سو مرتبہ یا رزا کو ہر فرد الگ الگ کر لیں اور اس کے بعد اپنے رب کی سامنے اپنی تمام التجاؤں کو پیش کریں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ